سپریم کورٹ نے کرونا سے متعلق حکومتی اقدامات پر از خود نوٹس کی گزشتہ روز کی سماد کے تحریری حکم نامے میں سندھ حکومت کی کارکردگی کو افسوسناک قرار دے دیا سپریم کورٹ نے گزشتہ روز کی سماد کا تحریری حکم نامہ جانی کر دیا جس میں حکومت سے عالی سطح اجلاس کے فیصلوں کی تفصیلات طلب کی گئی تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کراچی میں گیارہ یونین کانسل سیل کرنے کی ٹھوس وجہ نہیں بتائی گئی سندھ حکومت کو سیل شدہ یونین کانسلز میں متاثر افراد کی تعداد کا بھی علم نہیں جبکہ سیل ہونے والی یونین کانسلز میں کھانا اور طبی امداد فراہم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں پیسے میں مزید کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت کی کارکردگی افسوسناک ہے حکومت آٹھ حرب کا راشن تقسین کرنے کے شواہر بھی نہ پیش کر سکی سوبے بھر سے کھانا نہ ملنے کی شکایات پہنچ رہی ہیں عدالت نے سندھ حکومت سے راشن کی پراہمی کی تفصیلات طلب کی ہیں اور کہا ہے کہ بتایا جائے راشن کہاں سے اور کتنے میں خریدا گیا اس کی علامہ سپریم پورٹ نے تحریر حکم میں کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ڈاکٹرز کی ضروریات پوری کریں عدالت نے اسلام آباد انتظامی اور پنجاب حکومت سے بھی کرونا سے نمٹنے اور امدادی کام کی تفصیلات طلب کرنے واضح رہے کہ گزشتہ روز سپریم پورٹ نے کرونا سے متعلق حکومتی اقدامات پر اسخود نوٹس کیس میں وفاق اور صوبائی حکومتوں کی کارکردگی پر عدب اتمنان کرتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ عدالت معاون خصوصی زفر مرزا کی کارکردگی سے بھی مطمئن نہیں ہے